سب ہی لوگ جو کرزے کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اب آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ریکاوری ایجن کوئی بینک والا کوئی ساہوکار اب آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا آپ کو پرتاڑیت نہیں کر پائے گا ہم سب کی محنت رنگ لائی ہے ویت منتری نے صدن میں جواب دیا ایک سانسد نے سوال پوچھا کہ جو لوگ کرزے کارن پریشان ہیں ان کو پرتاڑیت کیا جا رہا ہے ریکاوری والے بینک والے ساہوکار پریشان کر رہے ہیں اس کے لئے سرکار بینکوں کو کیا انسکشن دینے جا رہی ہے بینکوں پر کس طرح سے نکل لگانے جا رہی ہیں اس پر ویت منتری نے صدن میں جواب دیا انہوں نے کہا کہ انہیومن بیہیوئر علاو نہیں کیا جائے گا انسانیت کے ناتے اس کو کیس کو دیکھنا پڑے گا سینسٹیو ایشو ہے یہ اس سینسٹیو ایشو کی سینسٹیو کو سمجھنا پڑے گا بینک والے کسے ساتھ بتتمیزی نہیں کریں گے نہ ریکاوری والا نہ ساہوکار نہ انڈی ایف سی والا کوئی کسے ساتھ بتتمیزی نہیں کریں گا اور یادی کوئی بتتمیزی کرتا ہے یقین مانی یہ اپراد ہے اپراد مانا جائے گا ایسے لوگ کو سزا ملے گی اور جو لوگ بتتمیزی کر رہے ہیں گالی گلوج کر رہے ہیں میز بیو کر رہے ہیں انہیں بھی میں کہنا چاہتا ہو آپ سترک رہی ہیں اگر آپ کے شکایت گئی اور سرکار تک شکایت پہنچی آپ کا لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا آپ کے کمپنی بھی بند ہو جائے گی اور آپ سب لوگ جیل بجائیں گے اس طرح کا بیہیور سوئی کار نہیں کیا جائے گا ویکٹی نے کرزہ لیا مجبوری میں ضرورت میں کرزہ لے لیا آج کرزہ نہیں چکا پا رہا تو بھارت کے سویدھان کے ساتھ سے نہ تو کرزہ لینا اپراد ہے اور یعنی کوئی ویکٹی کرزہ نہیں چکا پا رہا تو یہ بھی کوئی اپراد نہیں ہے یہ کوئی کرائم نہیں کر دیا آپ اس کو پریشان کریں گے آپ اس کے رشاروں کو پریشان کریں گے آپ اس کے الگ الگ گلت فوٹو بنا کر کے لوگوں کو بھیجیں گے آپ اس کے جانکار لوگوں کو فون کریں گے اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری ٹیم سے سمپر کریے اس ویڈیو کے ڈسپیشن جائیے میری سبھی راجیوں کے ٹیم کے فون نمبر مل جائیں گے وہاں سمپر کریے اگر کوئی ریکوری والا کوئی ساہوکار کوئی بینک والا کوئی نبی افسی والا کوئی بھی ویکٹی آپ کو پریشان کرتا ہے بلکل ڈرنے کی گھبرانے کی پریشان ہونے ہی ضرورت نہیں ہے ہماری ٹیم آپ کی مدد کریں گے اور ویتمنتری جی نے جو کہا ہم اس کو سواگت کرتے ہیں ویتمنتری جی نے وہی جو ہم کہہ رہے تھے ہماری ہی بات کا سمرتن کیا ہے ویتمنتری بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اپراد ہے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے اور میں ویتمنتری سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے بعد ہم سے بھی اور ہم پتھ لکھ کریں بھی ویتمنتری سے پھر سے ریکویسٹ کریں کہ ویتمنتری ایسی گائیڈلینس پھر سے جاری کریں کہ اگر کوئی پرتاڑیت کرتا ہے پریشان کرتا ہے ہیلپ لین نمبر دے دیا جائے جس ہیلپ لین نمبر پر تران سمپر کیا جا سکے تاکہ یہ لوگ جو پریشان کر رہے ہیں ریکووری والے بینک والے نبی ایف سی والے جو ساہوکار پریشان کر رہے ہیں جو پڑوسی محلے سے پیسہ لے جاتا ہے وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں کم سے کم ایک ہیلپ لین نمبر ہوگا تو اس نمبر پر ڈاریٹ بات کر لی جائے گی ڈاریٹ وقتی اپنی سمسیہ بتائے گا اور پرساشن کے لوگوں کو ڈاریٹ سمسیہ پتا چل جائے گی تو اسے مدھان کر پائیں گے ساتھوں گھورانہ نہیں پریشان نہیں ہونا سمیں ضرور لگ رہا ہے لیکن سرکار پر دباؤ پڑ رہا ہے سرکار ہماری بات سن رہی ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں اب سرکار اس پر مہور لگا رہی ہے اور میں آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا گھورانہ نہیں ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا آپ کرزموط بہارت اپیان میں جڑے ہیں نہیں جڑیں تو جڑ جائیے فارمر یہ ہمارا گوگل پہ سرچ کرئے کرزموط بہارت اپیان کئی جانے کی ضرورت یہ گوگل پہ سرچ کرئے کرزموط بہارت اپیان پوری جانکاری مل جائے گی اور اپنی جانکاری میں اپنی رشعان کا trials اپنے نون میں اپنے جتنے بھی جانکاری شیئر کرئے دیش میں نشل کرزوں بھارت ابھیان چل رہا ہے جو لوگ بھی کرزے کارن پریشان ہیں وہ کرزوں بھارت ابھیان میں جڑیں کرزوں بھارت ابھیان میں جڑ کر کے وہ اپنا پرمان پتر بھی پراب کر سکتے ہیں پرمان پتر بھی نشل کر رہے گا کس کو ایک روپیا بھی نہیں دینا نہ کرزہ مکتی کے نام پر نہ ریسے شکریہ نام پر نہ کہیں کوئی OTP دینا ہے آپ نے نہ کہیں آپ نے اپنا کوئی بینک ڈیٹیل دینی ہے نہ ہم پیسہ دیتے ہیں نہ ہم پیسہ لیتے ہیں تو آپ کو جھاسہ دے کہ آپ کو پیسہ آپ کے اکاؤن میں جائے گا آپ اپنی اکاؤن ڈیٹیل دے دو پھر وہ آپ سے OTP بھانگے گا آپ کا اکاؤن کھالے ہو جائے گا ایسے لالنس میں نہیں آنا جھاسے میں نہیں آنا کرزوں بھارت ابھیان میں جڑیے ابھیان پوری طرح سے نشلک ہے ایک ایک وقتیوں کرزہ مکت کرائیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم پریاس کر رہے ہیں اور ہمارا پورا وشواس ہے ایک ایک وقتی کرزہ مکھونے تک یہ بھیان چلے گا جلدی ہی سرکار ہماری بات مانے گی سرکار کو جنتہ کو راحت دینی پڑے گی جنتہ کا کرزہ ماپ کرنا پڑے گا